سیمی فائنل سیمی فائنل کیسی ہو تو اس کے جیسی ہو زبردست ماچ سلا زبوت ماچ حدیشے نے سیمی فائنل سار کی ماچ رنگ لیا زبردست ماچ پانزانسا گرین سیگنال سپر اور پہانا ساتھی اپن زات آہوت یا سپردے مدے سگا کائی پائی لیل اپن سپر اور بگیت لی نو تھی آنی تی کشی راہیل آلی اے سپر اور توان باٹرز گانے شندے آنی تیچا سمویت اشوین اشوین وشو کرما آنی گولندہ چیورتی گولندہ سرو نک تیار شرک رمانک پہیلا سہا چھے ڈونچی ماچ مکشے دہاش اٹکا جے کائی زائلہ تھی سگا ویس زالے آسا سمجھال لگل بولو تیار چھے ڈونک رمانکا پہیلا سائکر اینڈلا گانے شندے پہیلا سباہ سی پاڑکون کھینڈلا سا پرہتنا ہے پاٹھی ماغے کھیاڑو پاہتو ایک داؤ کمپلیٹ کے لیلی زائل دوسرے دھا ویچی کالنگ نائی ہے ایک سنگل دھا وانے ایک سنگل چھا مدتی نداؤ سنگیا فلکا ورطی ایک اپن ہی پاہتو ہے ایک داؤ سنگیا فلکا ورطی اپن پاہتو ہے سپاپ سب اگدم بھاری ماغ رنگ لیا گولندہ سیار ہوتا ہے گولندہ جی ورطی اپن رونک لیا پاہتو ہے اس رونک یا ماچ مدے گولندہ جی کوپ سانگلی کے لیے ہوتی دارک ہورس نے کرن کی بگا بول ٹو بول زوال زوال ایکویشن آلے ہوتا تا ماچ مدے تا دھاو ماتر سپر اور پرن تا گھون گی لیا مجھے دارک ہورس سنگا چی گولندہ جی زبردست جا لیا آتا ویچار کر آوال آگے رام سیلے وانلا کی دھاوہ آتا ساہا چیندو مدے کتی بنوائی چاہت لالی سنگھ بٹنگ کرے تدنانتر زربگیت لگے لہتا شریجی تاہے جو بٹنگ کرے تیاموہ دھاوہ جاسب بنوائے لگتی پہلا چیندو مدے ایک دھاوالیا آتا پہلا چیندو تو سماپ تو زالا پہلا چیندو مدے ایک دھاوی فلکا ورطی اپن پاہتو ہے چیندو کرمان کا دوسرا بولا تیار یاویس پہاڈ رائیو کے لئے آوے مدے چیندو سفلتا ملی ہے کیا یس پلندہ جوتے بات ویگر کرمان کا پہلا ایک یا کڑے ورطی پہلا زٹکا سفلتا ملی ہے سفلتا ملی ہے سفلتا ملی ہے شیوٹ سا ویکیڈ مایدانا مدے آئے کرنکہ سپر اور مدے اپن دون ویکیڈ آل آؤٹ سنگت دگوشت کلا جاتو ہے ہی سوچنا مہتوائی چیا آتا ویکیڈ دیکھل وات سوائچ ہے دھاوا دیکھل بنوائی چا فائنل مدے پوسنا ساتھی آتا مچ پوسلی ہے سپر اور پرند پرساس بال اپسام چا باہر آئے پانسوورتیل اتسا نو بول اترکت داؤ ڈانی اترکت داؤے چا مدتین داؤسنگیا فلکا بارتی ایک نے وارتی ہے زون پوسلی گی لی تیمجھا ستین یاکڑا بارتی تین چیندون چا کھے سماپت زالان انتر پرچا والٹ اپ کرن کھیلنا چا پراتنا لاؤں آپسا شیطرکشک پوسل ہے گانیشک دی ساوت پویترین نے باٹنگ کرتا ہے ڈھاؤو کے گانیش لا ایک ایک داؤا ماتو آچا ہے ایک داؤے نے داؤسنگیا فلکا بارتی زون پوسل سے چار یاکڑا بارتی چار چیندون چا کھے سماپت چار داؤا فلکا بارتی بولو تیار گولندہ سیار ہوتا ہے اینہا رپورچا پاچوا یا بس فلپ کے لائے پاٹھی ماں گے شیطرکشک آہے اڈوویل کا اڈوو لاؤں گے لائے انتر دون داؤا کمپلیٹ تیسا داؤے چی کولینگ دونس آوا یا دون داؤے چا مدتین داؤسنگیا فلکا بارتی پاچ چیندون چا کے سماپت زالا ہے ساہا داؤا فلکا بارتی پاہا تو ہے خوب ساگلہ شیطرکشن اپ للا تیتے پاہیلا میہالا اجے ہوتا دیتے چیندون لڑاؤنے سا گام کے لائے اجے نیک چاناک شروطی داؤکو لیکی چیندون ہاتھات پکڑنے ہو جی ہاتھ مدے ڈھکایلا کداشی سیما ریشیلہ ٹس جے کے جالے ساہا ساوکار میہالا آسا ساگلہ شیطرکشن مناتا ہیل پاچ چیندون چا کے سماپت زالا ہے چیندون چاکے باکی یا سوپر اور مدلا سٹیکر اینڈ لہا پر نکھیلہ پاہا تو ہے للیت سلا گھائی کرنے سا پریتنا گرا پلیز کرن کے ازون اپ لیلا مچ کھلوائی جات ملتے ہیں دبا پڑک آورتی ساہت بولو تیار شیفت سانتیم شیدو اسیل یا سپاہار رایو کھلائی بول جائد سرا موسیقی 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 انیتا کوئن جکای ڈیسیزن کمیٹی گھیل تر چلا تین فلاندازان چین آبا لالی شریجی تانی ادنیش اشتین اسی چلا تر اپن یا سپر اور چی پہیلا ستر پاہیلا نیا پہیلا ستر مادے دعوہ بناولا دہا اکرا دعوہ بنوائی چاہے تاتا یا اکرا دعوہ بناولا جاتیل کی روکلا جاتیل ایک اونا ساتھی تمچہ سمویت پراثمیش جوین ہوتیل سپر اور سپر ایکساٹڈ سو بھی درشاک چے گیندے اور چے گیندوں میں آسے جیت کے لیے گیارہ رن بنانے دبل ون ماجک فگر گیارہ کیا گیارہ بنیں گے کیا گیارہ روکے جائیں گے دیر سارے سوال پریکشکوں کے دیکھیں ہاں پر اتسکتہ بڑھتی ہوئی کون جیتے گا ہے مقابلہ بہت ہی بہت ہی بڑا مقابلہ اور یہ ایک اچھے ستیتی میں جاتا ہوا چے گیندے گیارہ رن آلکہ آخری گیند پر جو چوکایا وہ سنجیونی کا کام کرے گا پھر دیکھیں للیت اور انہیں کے ساندھی کے شریجیت اس مقابلے کو اپنے اور لے کے جائیں گے بہت سے سوال اور ان سارے سوالوں کا جواب آنے والی چے گیندے ہمیں دیں گی کئی مجھے جھوڑے رہے ہمارے ساتھ ری پی ایل سیزن 3 تھارٹے سپونسر پینٹرون کو پاورٹ با سورگے رتنگوہ پارٹی سموٹی چشک اور اسے کے ساتھ ڈیلیزو موموسین راسا گروپ تجھلی کومنٹری باکس کے سامنے سے سبی کو گزارش ہوں گے آپ سامنے سے تھوڑا جائیں گے پلیز کیونکہ چھے گیندے گیارہ نایک بڑا مقابلہ ہوگا اور یہ اچھا مقابلہ ہوگا چھے گیندے گیارہ رن کیا ہوگا اس مقابلے میں بہت سے سوال دیکھیں انڈیا پر موجود مہدان کے اندر لیکن سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا آنے والی چھے گیندے گیارہ رن بہت ہی روما چکسٹی میں جاتا ہوا یہ مقابلہ لالیت کے لیے فیلڈنگ دیکھیں یہاں پر سیٹ کرتے ہوئے سمجھ لیتے ہوئے سمجھ ضرور لیجے لیکن یاد رکھیں کہ ٹائم لیمٹ یہاں پر ہمارے پاس ضرور ہوگا حالکہ اس کے بعد اور مقابلے کھلانے ضرور یہاں پر چار مقابلے شاید دیکھیں بریجش بھائی بتا رہے ہمیں چار مقابلے لالیت سنگ ان کے ساتھ دیکھیں پر شریجیت چھے گیندے گیار آرن ہاتھ بیٹ بڑھتی ہوئے سبھی کی جیسے جیسے ایک ایک گیند آئے گی ہاں پر ہاتھ بیٹ بڑھتے جائے گی ہم پاس کا گرین سنگل ایک باس ضرور دار تعلیوں کے ساتھ سواگت کریں گے سوپر ہوئے کے دوسرے سترگاہ چھے گیندے زید کے لیے گیار آرنوں کے درکار پہدرین مقابلہ لالیت کے لیے فیلڈنگ دیکھیں یہاں پر فائن لیک پر ایک کھلاڈی زمان کر رکھے دیپ میں اور سامنے دیکھیں کھلاڈی لالیت کے لیے لونگ آن پر لونگ آف نہیں آلا کیا پر لونگ آف بھی کھلاڈی ضرور ایک شاہ کبر پہ رکھے ضرور ایک کھلاڈی پہلی گیند اور پہلی گیند پر کڑک شوٹ کیا کرے دیکھیں دو رن دو رن دو رن دو رن پورے اور دو رن کے ساتھ کی گئی سوپر آور کی شروعات آنے والے پاس گیندے زیت کے لیے بنانے ہوگے نورن لگ بگ یہ تو چوکا ہی تھا لیکن فیلڈر کی پرشن سا کی جائے گی کہ آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ یہاں پر بتاتے ہوئے اگلی گین راہول پتنگے کے ہاتھوں میں گین لالیت حالا کی سٹائکنگ اینڈ پر دل جیتے لالیت نے اب تک فلٹوسی آن سائٹ پر شوٹ ڈپ میڈ بکیٹ پر پھر ایک بار رکا لیا اس گیند کو بس اور بس ایک رن صرف ایک رن ایک دو سے کام نہیں چلے گا ایک کا دوسرا چوکا آنا ضروری ہوگا لیکن ڈارک آرس ٹیم کو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہو تو چار گیندے آٹھ رن پہلے دو میں تین بنے اگلے چار میں آٹھ بنانے ہوگے پہترین تھرڈ بال تیسری گیند ہر ایک گیند بتائی جا رہے ہیں یہاں پر پتنگے راو کیا اس بار لونگ گون پر امپاس ایک رن ہوگی یہاں پر میڈ امپار کے بازو سے نکل گئی ہے گیند بس ایک رن تین گیندے ساتھ پہلے تین میں صرف چارہ ہے اگلے تین میں ساتھ آنے ضروری کیا ہوگا موکا آگلا جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ہارٹ بیٹ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی بہترین مقابلہ تین گیندے ساتھ رن تھوڑی فیلڈنگ میں سچاوٹ تبدیلی ایک شنہ کھا بھر رکھا لالیت کے لیے لونگ گون میڈ وی کے فائن لیک پر مندار تیپ پر تارڈ مین پورا کھالی پوائنٹ بھی کھالی یہاں پر پھول ٹو سی آن سائک پر کھیلا ایک رن پورا بس ایکی رن بس ایکی رن دار کھال سٹیم پر پوری تیرے سے دباؤ آنے والی دو گیندے چھے رنوں کی درکار کون زیتے گا یہ مقابلہ بہترین کشمگا سپر آور تک آیا مقابلہ اور نتیزہ کیا ہوگا دو گیندے زیت کے لیے چھے رنوں کی درکار ہوگی پاس بنائے پاس بنائے یہاں پر تو پھر سے ایک باس اوپر آور کھیلنا ہوگا کیا کچھ نہیں دیکھا اس مقابلے میں کیا کچھ نہیں ہوا اس مقابلے میں بہت ہی بہت ہی رو مرشا کے مقابلہ دو گیندے چھے رن چوکا آیا یادی تو ڈارک آرس آگے لیکن یہ اچھی گیند آئی تو ضرور یہاں پر ریم سیلیون مقابلے میں بازی مار دیں گے چلیے ارچت زیادہ سمائے وقت آپ جائے نہ کریے گنیش چلیے جرور فیلڈنگ تورنت لگا لیجے درشکوں کو بڑی چندہ سوال بہت درشکوں کے من میں سوال آپ سبی کو دینے سوال نہیں جواب آپ کو دینے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے اور سوالوں کے جواب آپ کو دینے ضرور ہوں گے آنے والی دو گیندے بتائیں گی ماچ کا نتیزہ کیا ہوگا درڈ مین کے خیلاری توڑے فائن جاتے ہوئے اندر دیپ درڈ مین سا جایا ہوا زیدے ہاتھ کے بھلے بھاس کے لیے سویپ کرنے کی کوشش سویپ کرنے کی کوشش وائٹ بول آتا ہوا کر آب یہ گیند اور اسی گیند کے ساتھ سکور بورڈ میں ہوئی تبدیلی گیارہ بنانے تھے چھے بند چکے پانچ ابھی بھی بنانے گیندے دو دو گیندے پاس رن تیزیہ گیندی اٹھا کر مارا کھلاڑی سامنے ہاتھوں سے چھٹکی اگین بہتی پڑا یہ شوٹ ہر کامیابی پر تمہارا نام ہوگا تمہارے قدم پر دنیا کا سلام ہوگا ڈٹ کر کرنا سامنا یہ مشکلوں کا ایک دن وقت بھی تمہارا گولام ہوگا دارک آس کے کاتے میں چوکا سامنا ترگیر ایک بار ہم پاس سے بات کر لیں جلالید موسیقی 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 موسیقی